چندریان جانا ضروری نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں پاکستان مون ادھر آ جب بلائیں آ جاتا ہے جب بلائیں کہ چلا جاتا ہے تو ہمیں کسی مشن کے ضرورت نہیں ہے میرا نہیں خیال انڈیا جا رہا ہے یہ بتائیں کہ وہ چندریان پہ جا گئے کیا سونے کی کان کو تلاش کر لیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے یہ تو سب ایکٹیوٹیز ہے چندریان ثری مشن جو ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے پاکستانی کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے یہ جو باتے ہوں رہی ہیں آپ ملک کے اخلاف باتے کر رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ چھان کے اوپر پہنچ رہا ہے وہ گلت بات ہے یہ ملک کی آپستی کے رسلٹ کر رہے ہیں لیکن آپ انڈیا کی سپورٹ کر رہی ہیں اس طرح یہ تو نہیں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے یہ کیا ہے آپ یہ تو نہیں کہانا چاہ رہی ہیں کہ ہمارا پاکستان ایسے آپ یہ ہو رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بیسٹ ہے اور پاکستان ہے وہ بیسٹ نہیں ہے جو بیسٹ ہے بھائی اس کو بیسٹ ہی کہیں گے ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ پاکستان میں کھڑے ہو کہ انڈیا کی بات بیسٹ کہہ رہی ہیں ایسے تو نہیں نہ ہوتا آپ پاکستانی شہری ہیں آپ پاکستان کو سپورٹ کریں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بیسٹ ہے اور پاکستان نو بیسٹ میں نے کیا ثابت کرنا انڈیا تو خود ثابت کر چکا ہے پوری دنیا کو کیوں بیسٹ ہے کے نہیں جی آپ انڈیا کی سپورٹ کر رہی ہیں آپ کو کہا انڈیا کھانے کو دیتا ہے یا آپ کو پیسے ملتے ہیں ان کی سپورٹ کر رہی ہیں میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں ہم کہاں پہنچئے ہیں اکنا بتا دیں مجھے ہم بھی الحمدللہ کافی آگے پہنچ گئے ہیں کہاں کہاں ہم بھی انشاءاللہ پہنچیں گے کیوں نہیں پہنچیں گے ہمارے میں بھی اتنی سائلیت ہے ہمارے پر سپیس اجنسی ہے سپارکو کے نام سے آپ کو پتا ہوگا اور وہ انڈیا سے پہلے بنی ہوئی ہے پھر آج تک ہم کیوں نہیں پہنچے یہ سارا معاملہ جو نا انڈیا گیا ہے جو ہمیں ترقیے نہیں کرنے دے رہا پاکستان اور انڈیا وہ کٹھیں ازاد ہوئے تھے لیکن آج دیکھیں وہ کام پہنچ گیا ہے چاند پہنچ گیا ہے ہم وہی جو 1947 میں تھے ہم وہی ہمارے مسئلہ مسائل جال رہے ہیں ہم ایزا پاکستانی اپنے ملک پر فقر کرتے ہوئے کیا ہمیں یہاں سے ان کا مشن کو ناکام کرنے کے لئے کوئی روکٹ بیچنا چاہیے نہیں پاکستان تو کبھی بھی اس کو ناکام نہیں کر سکتے ہیں وہ تو آپ آپ نے وہ جذبہ بتانا کیا ہم ان کے روکٹ کو ناکام کر دیں یا کامیاب ہونے دیں ناکام کرنا چاہیے ہمارے فواہ چودری نے کہا تھا کہ جب چاند کو آپ نیچے بیٹھ کر دیکھ سکتے ہو تو اوپر جا کر روکٹ بیچ کے اتنا خرچہ کرنے کے کیا ضرورت ہے کیا وہ صحیح کہہ رہا تھا آج ان کا جھنڈا چاند پر پہنچ گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے اس مشن کے لئے 615 کروڑ کا خرچہ کی ہے اور جب ہمیں آئی ایم ایف سے کرزہ ملا تو ہم نے کہا ہم 40 کروڑ کا جھنڈا بنانے جا رہے ہیں اور ہم نے وہ بورڈر پر لگانا ہے تاکہ وہ انڈیا سے پوری دنیا نے ہمارا مزاق اڑایا کہ 40 کروڑ جو ہے وہ صرف ایک جھنڈے پر لگایا جا رہے ہیں اور انڈیا ہمارے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے چندریان جانا ضروری نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سائنس اور ٹکنالوجی میں ترک کرنے کے ضرور اتنا پتھاٹک فیل کرتی ہونا کہ جب پاکستان پر بات آتی ہے تو ہمارے یہاں پر صرف تین سے پانچ انیورسٹیز ہیں جو سپیس سائنس کا جو ہے پروگرام جو ہے وہ آفر کرتے ہیں پاکستان کا بھی ایک سپیس ارگنیزیشن ہے اور اس کا نام سپارکو ہے جب دلائیں آ جاتا ہے جب دلائیں چلا جاتا ہے ہمیں کسی مشن کے ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ساتلائٹ لانچ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ سپارکو بھی ایکزیسٹ کرتی ہے چھے سو پندرہ کروڑ کے آئے پاکستان میں کرپشن ہو جاتی ہے چھے سو پندرہ کروڑ میں پورا تیسرا مون مشن ہے چندریان 3 اور دیکھیں ہم کمپیٹیشن میں اگر پاکستان کی بات کروں تو بہت پچھے رہے ہیں وہ یہ وہ والی مسال ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں باہر کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر ہے کچھ نہیں ہم نے کیا کیا ہوگا ہے سمگلنگ کا کام ادھر ہوتا ہے سارا ہمارے پاس یہ کام بڑے ہیں اچھا یقین جانے سمگلنگ کا کام افیم حقیقت ہے میں آپ اسری ہیں کسم اللہ کی نولیج یہی ہے اس روز پار کو کس کو بتا آپ پوچھے ادھر سے چر سفیم کا کاروبار کدھر ہے وہ آپ کو بتائیں گے ہماری جو آئیکیو لیول ہے جو سوچ کا لیول ہے یقین جانے وہ پاؤں سے نیچے ہے حقیقت یہی ہے اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستانی عوام یہی بات کرتی ہے کہ انڈیا نے کیا کر لینا لانچ کر کے پہلے فیل ہوئے اب بھی فیل ہوگا پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے پوری دنیا اپریشیٹ کر گی لیکن پاکستانی عوام اپریشیٹ نہیں کر رہی ہے ہمارا ایجوکیشن قوالیٹی اچھا نہیں ہے اگر ایجوکیشن قوالیٹی اچھا ہوتا ہم نے انٹرسٹ لیا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ چندریان 3 کیا ہے 1, 2 تو بھولی جاؤ چلو 3 کا تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایک جسٹ کرتی ہے بہت کم میں سے لوگوں کے جن کو یہ بھی بتا ہوتا کہ سپارکو کیا ہے این اسٹرو کیا ہے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے لوگوں کو کہ اچھا آپ کو سپارکو کا پتہ ہے آپ کو اسٹرو کا پتہ تو یہ کائن ہے امبارسنگ تینگ ہوتی ہے کہ ہمیں سپارکو کا نہیں جب پتا تو اسٹرو کو خاک جانے گے صرف کا صدرہ یہ 21 سدی چل رہی ہے اور 21 سدی میں بھی اگر ہمارے بچوں کو سپیس ایجوکیشن یا سائنس کے ایجوکیشن کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو یہ پھر ہمارے سیاستدانوں کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے وہ ڈوبیں کے بھی نہیں کیونکہ پانی ہے خیر ابھی تو انڈیا نے پانی چھوڑا میں ہمیں وہی کہتے ہیں کہ انڈیا نے کافی رابی میں پانی چھوڑا ہے پاکستان میں کیا ہے ہم کہتے ہیں پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے تو وہ کونہ چھپ گیا ہے پاکستان کا ٹیلنٹ جو پوری دنیا کو تو نظر نہیں آرہا لیکن پاکستان ہی کہہ رہے ہیں ہم میں بہت ٹیلنٹ ہے آج تک ایک اپنی سیٹلائٹ ہم لانج نہیں کر سکے یہ کیسا ٹیلنٹ ہے ہم میں یہی تو ٹیلنٹ ہے انڈیزپل ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس ایک کلوک ہے جس میں نظر نہیں آتا ہے